بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ و زیر ہوں ناظرکام پاکستان کی پیتر سالہ تاریخ کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے کہ جہاں پر طاقتور جو ہیں وہ جناب اس وقت ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ ہارتے ہوئے نظر نہیں بلکہ عمران خان جیت گیا ہے اور جناب طاقتور ہار چکے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے جس نے اس وقت بونچال مچا دیا ہے سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ خوبیہ ریپورٹ لیک ہو چکی ہے عمران خان کی خوفناک حد تک مقبولیت جس نے اس وقت طاقتوروں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں اور اندر کھاتے جو ریپورٹ اس وقت مرتب ہوئی ہے اور یہ ریپورٹ کس طرح سے سامنے آئی ہے کون اس کو سامنے لے کر آیا ہے یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ در آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب یہ ریپورٹ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے کہا کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آرمی چیف جنرل آسی منید بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے وہ ہاتھ کس نے کیا ہے اس پر بھی درہ بات کرنی ہے اور پھر جناب دوسری جانب اسلامباد میں بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت اسلامباد کا موسم تو بہت اچھا ہے لیکن جو سیاسی موسم ہے وہ گرمہ گرمی کا شکار ہے اور جناب وہاں پر کچھ آج طاقتوروں کے فون کھڑکے ہیں کس کس نے کس کو فون کھڑکایا اور کیا بات ہوئی کیا فیصلے ہوئے اس حوالے سے بھی اندرونی خبر ہے جو ذرا آپ کے ساتھ میں رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا چینلنگ کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دھبا دیں آنے والی تمام ترہ اپ ڈیٹ صاحب تھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نگر کام سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو چوبری پروید الہائی صاحب ہیں ان کو عدالت میں کسی بھی جو مخفی کیس ہے اس میں گرفتار کرنے سے روک دیا تھا اب جناب پروید الہائی کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو چکی ہے ایم پیو کے تحت نظر بند کرنے کی سواری سامنے آئی ہے اور پولیس نے ڈیپٹی کمیشنل لاہور کو نظر بندی کے احکمات جاری کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ سابق وزرالہ پنجاب نقص امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو رہا سا ان کو جناب نظر بند کر دیا جائے تو یہ پریس کانپرس نہیں کر رہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ جناب ڈٹے ہوئے ہیں تو اب ان کو امران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی صدا دی جا رہی ہے اور یہ جناب ان کی جان نہیں چھوڑ رہے تو اب دوبارہ سے ان کو جناب انگرفتار بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر ان کو جناب نظر بند بھی ان کے گھروں میں کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ کو ایک اور بڑی خبر آئی ہے اسلامباد سے حبر یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد بیرستر جنگی جدون جو ہیں انہوں نے اپنی عودے سے ذاتی وجوہات بتا کر استیفہ دے دیا ہے اور وہ اپنے عودے سے مصطافی ہو چکے ہیں یہ جناب اسلامباد میں جو ہیں وہ حکومت کے وقیل تھے ایڈوکیٹ جنرل تھے اور انہوں نے ستیفہ میں لکھا ہے کہ ذاتی وجوہات ہیں اور اٹھارہ مئی دوہزار بائیس کو پاکستان مسلم قنون کی حکومت نے جنگیر خان جدون کو ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد تینات کیا تھا صدر پاکستان نے وزدعظم کی ایڈوائز و تیناتی کے منظوری بھی دی تھی اور اس سے قبل نیاز اللہ نیازی بطور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد عودے پر تینات تھے اب جناب کوئی اور اس عودے پر تینات ہونے جا رہے ہیں اور پھر پروید خٹک صاحب ان کو پاکستان تحریک انصاب سے نکال دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکالا اور پھر پروید خٹک کے نام سے بہت سارے بیانات سامنے آئے کہ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو چالنج کرتا ہوں کہ آئیں عمران خان صاحب وہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں یہ سارا معاملہ پھر انہوں نے وہ جناب یوٹن لے گئے انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی حالانکہ ان کے بیانات چوئے ہیں وہ چل رہے تھے اور پھر جناب پاکستان تحریک انصاب چھوڑنے والے سینر سیسدانوں کا نون لیگ سے رابطوں کا انکشاب جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور پھر ہم نیوز کی رپورٹ کے مطابق پروید خٹک نون لیگ کی عالی قیادت کے ساتھ رابطے کے اندر موجود ہیں اور لیگی قیادت نے پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں سے شمولیت کری گریز سکرل دے دیا ہے پروید خٹک کی پارٹی میں شمولیت پر صدر اے بی کے امیر مقام بھی راضی ہیں اجناب ان کو نون لیگ کے اندر رہ لیا جائے اگر معاملات تحب آ جاتے ہیں تو پروید خٹک شہباز شریف اور مریم نواز کی موجود کی میں نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور پروید خٹک نون لیگ میں آئے تو رہنماؤں اور کارکونوں کی بڑی تدار ساتھ لائیں گے اور اگر نون لیگ کے ساتھ معاملات تحب نہیں پاتے تو پروید خٹک جی جوائی فیح سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے جتکہ پروید خٹک پاکستان داری کے انصاف کے اندر اپنا الگ گروپ بنانے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن پندرہ جولائی کو یہ سالہ کچھ ہونا تھا اور ابھی تک پروید خٹک صاحب جو ہیں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو پائی اور انہوں نے عراقین کو یہ میسیج دینا شروع کیا کال کی کہ عمران خان گرفتار ہونے جا رہے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ میرے ساتھ مل جئے عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو جب اس پر ناکامی ہوئی تو جناب یہ لوٹے ہوئے پھر رہے ہیں کبھی نون لیگ سے رابطے کرتے ہیں کبھی جی ایو ایفیس سے رابطے کرتے ہیں اور کبھی پیبلز پارٹی کے ساتھ رابطے کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ جناب ہاتھ کے سامنے ہیں اور یہ اس وقت صورتحال بھی گھمبیر ہوتے چلے جا رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں جناب سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامباد میں اس وقت حلچل مچ کی ہے اور طاقتوروں کی جو فون کھڑکے ہیں وہ اس وقت بہت امپورٹن ہے دیکھیں الیکشنز بہت قریب ہیں اور پاکستان بیبلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیوں کی مدد پوری ہو آپ اسمبلیوں نہ توڑیں اس سے اچھا میسیج نہیں جائے گا جتکہ جو ہمارے وزیراعظم کے آفیس کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شیف 7 اگست تک اپنا کام داری رکھیں گے اور اس کے بعد کبھی بھی ہے اور کسی بھی وقت وہ اسمبلیوں تعلیل کر دیں گے 7 اگست کے بعد وہ کبھی بھی 13 اگست سے پہلے پہلے وہ اسمبلیوں تعلیل کر دیں گے تو یہ وہاں پر بھی گرمہ گرمی ہے اور پھر اگر آپ اسٹیبشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ نون نواز شیف صاحب کو آرمی وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں یا پھر شہباز شیف کو آگے لانا چاہتے ہیں اور پھر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگلا پروجیکٹ تھی بلایوال بھٹو کو اگلا وزیراعظم بنائے جانا تھا اس حوالے سے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ بات بھی چل رہی تھی لیکن ان کی دال جو ہے وہ گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریکی انصاف کو مسکال مار رہی ہے کہ جب آئیں ہمارے سے اتحاد کر لیں کیونکہ امران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت نقابل شکست بن چکے ہیں تو پیپلز پارٹی گراؤنڈ کے چاروں طرف جو ہیں وہ شاٹے مارنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کو ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو جناب گوا کیا ہے دیکھیں مولانا فوسر احمان نے یہ اپنے تحفوزات کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے دبائی میں بیٹھ کر اپنے معاملات پی کر لئے اور مجھے آپ لوگوں نے بتایا تک نہیں ہمیں رپورٹ تک نہیں کیا تو یہ کیسی پی ڈی ایم ہے جو آپ لوگوں نے بنائی ہے تو میں پی ڈی ایم کو ختم کرتا ہوں میں اپنی اپنی الگ جو ہے وہ سیاست کرتا ہوں تو اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں اکٹیف ہوتے ہیں اور انہوں نے جناب آج مولانا فوسر احمان سے ٹیلی فونک جو ہے وہ رابطہ کیا اور قائد پاکستان مسلم کی نواز شریف دبائی میں آسف دداری سے ملاقات پر اعتماد میں لیا اور تمام سیحتی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے نواز شریف کی یقین دیانی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کے حوالے سے جناب ان دونوں کو فون کال میں مشاورت ہوئی ہے جبکہ نگران سیٹ اپ سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی ہے اور جناب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف کو نواز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بلائے جائے اور فوری طور پر ان کو جناب یقین دیانی کروائے جائے ان کو جناب اعتماد کے اندر لائے جائے اور پھر نواز شریف نے مولانا فوسر احمان سے رابطے کے بعد شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے سابق وزرعظم نے مشاورت کے لیے تحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی ہے اور سیاسی معاملات میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اجلاس کے اندر حتمی فیصلے ہوں گے اور جناب سربراہ پیڈیان کے شکموں پر بھی شباز شریف سے مشاورت جو ہے وہ کی گئی ہے تو اس حوالے سے جناب نونلی کا یہ موقع ہے کہ ہم ابھی پیڈیان کا حصہ ہیں نگران سیٹ اپس میں دیگر امور پر مشاورت ہو جائے گی تو لہٰذا ہم اکٹھا فیصلہ کریں گے لیکن جناب میں آپ کو یہاں پر جو بڑی خبر جناب چاہتا ہوں اس راپوں سے ہٹ کر کہ پاکستان ویبلز پارٹی کی جو ذرائع ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے کہ پیپلز پارٹی میں انتخابات سے متعلق جو ہے وہ مشاورت جاری ہے اب جناب ویبلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ممکنہ انتخابی اتحاد پر پارٹی کی رائے لے چکی ہے اور پارٹی رہنماؤں کی اقصد پیڈیم سے اتحاد کی مخالف نکلی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا اور پاکستان ویبلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی کی انتخابی اتحاد جو ہے ممکن ہے کہ جو اے ان پی ہے ان کے ساتھ ہم اتحاد کر سکتے ہیں لیکن نون لیگ کے ساتھ اور جے جو آئی فے کے ساتھ ہم جو ہے وہ اتحاد نہیں کریں گے اے ان پی سے انتخابی اتحاد اور سیٹ ایجسمنٹ ممکن ہے ماضی میں اے ان پی سے کوشگار ورکنگ ریلیشنشپ بھی رہے ہیں اور جے جو آئی فے سے ماضی والے ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہیں اور جانب دارانہ رویہ اپنے والے پر پی ڈی ایم سے رہیں جدا کی تھیں اور پی بلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا پی بلز پارٹی سے ہمیشہ جانے دارانہ رویہ رہا ہے اور نون لیگ اور جی جو آئی فے نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر رکھا ہے پی ڈی ایم نے پی بلز پارٹی اور این این پی کو دیوار سے لگائے رکھا پی بلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم سے الیکشن میں انتخابی اتحاد کا سیاسی خسارہ ہوگا اور جناب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہے ہیں اور بلز پارٹی نے نون لیگ کو بھی دو ٹوک جواب دیا کہ آپ نے ہمیں پہلے بھی دھوکہ دیا تھا اب بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ سیڈ ایجسمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب حالات جو ہیں وہ جب سے تبدیل ہو چکے ہیں اور بال جو ہے وہ جناب سیاسدانوں کی کورٹ سے نکل کر بال اسٹیبیشمنٹ کی کورٹ میں جا چکی ہے اور اسٹیبیشمنٹ اس وقت پریشان ہے ڈری ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ امران خان صاحب ان کو خوابوں میں آگا جناب ڈرا رہے ہیں ہوا کیا حضر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جناب اس وقت حلاس جو ہیں وہ کس چانب جا رہے ہیں اور جو خفیہ ریپورٹ اس وقت لیک ہوئی ہے کہ امران خان کی خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی مقبولیت اور جس نے جناب اس وقت سب کے ہوش اڑائیں اور جنرل آسی منیر جو ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں یہ جناب معاملہ اور ماجرہ کے حدر آپ کے سامنے میں یہ جناب بڑی خبر جو ہے وہ بری کر دیتا ہوں دیکھیں جناب سعیل بڑائی صاحب جو ہیں یہ بہت محتبر صاحبی ہیں اور ان کی خبر جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ جناب یہ جو ہیں وہ اداروں کے ترجمان کے طور پر انہوں نے یہ خبر دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کروانے ہیں تو تحریک انصاف کا رسک لینا پڑے گا تحریک انصاف ایک بہت بڑی طاقت کی طور پر سامنے آئے گی اور یہ وہ مسائل ہے جن کا حل نظر نہیں آرہا یعنی کہ یہ ایسا مسائل ہے کہ آپ پی ٹی اے کو بین نہیں کر سکتے آپ عمران خان کو راستے سے نہیں ہٹا سکتے آپ عمران خان جو ہیں ان کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کنجی پی ڈین کے ہاتھ سے نکل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور اب الیکشن ڈے پر کچھ نہیں ہو سکتا اب بیلڈ پیپر پر بلے کا نشان اور تحریک انصاف کو چانس بھی دینا پڑے گا اور آپ اس کے علاوہ کوئی رسک نہیں لیں سکتے کیونکہ اگر آپ نے یہ سارا کچھ کیا تو کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا پاکستان میں وہی سیاسی عدم استقام ہوگا وہی لڑائیاں ہوں گی وہی دنگے فساد ہوں گے اور اسی طرح سے پاکستان چلتا رہے گا اور اس کو جناب آئے میں پکھا جائے گا اس کو جناب ہمارے نیوکل ایسٹس جو ہیں وہ خطر میں پڑ جائیں گے تو اس طرح کا رسک جو ہے وہ کوئی نہیں لینے کو تیار تو اس سب کے اندر جناب اس سے پہلے جو ہے جو جو کر سکتے ہیں آپ لوگ کر لیں اب جناب تحریک انصاف آپ کو نہیں چھوڑے گی یہ جناب سہیل وڑائی صاحب نے آپ کو بڑا علل اعلان جو ہے وہ یہ بات کر دی ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ جو ہیں جو جناب کھڑے کر دیئے ہیں اور یہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی خوفناک حد تک مقبولیت ہے کہ اب ان کی مقبولیت میں ان سب کو جناب اکھاڑ کر رکھتی ہیں ان سب کو جناب انہوں نے جناب ان کے ہوش اڑا دیئے ہیں اور اب یہ کر کے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس خوف کے اندر کر کے رہے ہیں جمشیہ نکمال چیما جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری فیکٹریوں سے لے کر ڈیری فارم سک پنجاب پولیس مسلسل حراسہ کرنے میں مصروف ہیں اور آج ہم اور ہمارے بچے بے گھر ہیں کیونکہ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی وہ ہمارے گھر سے ویگو ڈالے اور لینڈ کروزرز لے کر ہمارے ڈیری فارمز تک غادو تک چوری کرنے میں مصروف ہیں پاکستان کو محبے وطن شہریوں کے لیے اتنا تنگ نہ کریں کہ عوام کا اس عظیم ملک سے بھروسہ اٹھ جائیں ہمارے پارٹنرز جن کا سیاسس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بچے بھی اٹھا لیے گئے ہیں مطالبہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے بیانات دیے جائیں ہمارے حکمرانوں کو جواب یہ ہے کہ نہ تم خدا ہو اور نہ خدا کے بیچے ہوئے تار ہو کہ تمہارے کمات کی پابندی واجیب ہو جناب انہوں نے بڑا توٹھوک پیغام دیا ہے کہ ہمیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ جھوٹے بیانات دے دیں آپ وعدہ معافقوا با بنجے عمران خان کے خان صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے جی ایچ کو پر حملہ کرنا ہے آپ نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کرنا ہے تو ان کو وعدہ معافقوا بنایا جا سکتا ہے تو یہ انہوں نے بننے سے انکار کرتی ہے تو یہ اس وقت ناعلوم جگہ کے اوپر ہیں تو ان کو ڈرائے بھی جا رہا ہے ان کو دھنگایا بھی جا رہا ہے تو عمران خان صاحب نے بھی جناب یہاں پر ان کا سمجھا شکلیا کہ آپ نہ تو یہ مجھے مائنس کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں نہ جناب یہ مجھے داستے سے ہٹا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان پاکستان کی عوام سے کمدوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور عمران خان کا بیانیاں ہر گھر ہر گلی تک ہر کوچے تک جو ہے وہ چوکچراؤں تک پہنچ چکا ہے تو عمران خان صاحب نے جی ایٹی کے سامنے مختلف سوالوں کا جواب دیا ہے اور انہیں سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا جنگ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق امیان خان کو جی ایٹی عراقی نے کہا کہ آپ سے صرف پروفیشنل سوالات کریں گے جی ایٹی نے سوال کیا کہ نو مائی کے پورے ملک پر جو پلاننگ ہوئی تھی یہ پلاننگ تھیا پھر اتفاق تھا جس کے جواب میں امیان خان نے کہا کہ پلاننگ کہیں اور سے ہوئی تھی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ جب کمانڈرز مجھے گرفتار کریں گے تو لوگوں نے وہیں جانا تھا امیان خان نے ایک سوال سے ان کے جواب نے کہا کہ سب لوگ اپنی مرضی سے ان مقامات پر گئے اور اسی دن جو ہوا سب ایک سالش تھی امیان خان کو کچھ تصاویر اور ویڈیوز دکھائے گی اور جن کو انہوں نے مانے سے انکار کرتے ہو کہا کہ لوگ میرے نہیں ہیں امیان خان نے کہا کہ میں واپس آؤں گا اور آپ کو اپنی تمام کاروائیوں کا جواب دینا ہوگا درائے کے مطابق امیان خان نے دی ار جی انویسکیشن ہیڈکوارٹر نے تقریباً پانچ پچاس منٹ تک ان سے پوش کچھ کی گئی اور جو ہے وہ امیان خان صاحب نے پینتیس حوالات کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جن میں واپس آؤں گا تم ساری کروائیوں سے تم سے جواب لوں گا اور اس طرح سے اب نہیں چلے گا تو یہ بڑا کھلن کھلان انہوں نے اعلان کر دیا اب تک لیتنا ہی اپنی خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات